اسلام علیکم اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کسی وجہ سے ڈیسیبل ہو گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو اکاؤنٹ ریکوور کرنے کا ریال طریقہ بتانے والے ہیں خود فیس بک ہم کو یہ ریکمنٹ کرتا ہے کہ پھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ غلطی سے ڈیسیبل ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ڈیسیبل ہوا ہے تو آپ ہم کو ریکوست بیج کر اپنا اکاؤنٹ واپس لے سکتے ہیں تو بغیر کس دیر کے آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل پر نہ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے تو چلیئے آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں ہم اپنے لیپ ٹاپ پر سکرین پر تو میں یہاں پر اپنے لیپ ٹاپ میں آ چکا ہوں آپ یہ کام موبائل پر بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ ایسی سکرین ملتی ہے یہ جو چیز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے بلکل ایسی اگر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کو ہیئر کا اپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر ٹیپ کرتے ہیں تو آپ پاس یہاں پر ایک نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ why was my account disabled اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی آپ کو کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیزو آپ کے ایک ایکاؤنٹ سے متعلق نہیں ہے کوئی ایسی آپ نے غلط ایکٹیویٹی تو نہیں کی جو آپ کو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں جن کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے اور بھی کافی ساری اوپشن مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو فیس بوک کمیونٹی کے بھی اوپشن مل جاتا ہے اس پر کلک کر کے بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فینلی آپ کو یہاں پر نیچے ایک آپشن ملتا ہے کنٹیکٹ اس کا تو آپ نے سمپلی اس پر ٹیپ کر دینا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ آپ کے پاس یہاں پر ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے تھوڑا سا دیان دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی یا فون نمبر دینا جس پر آپ نے فیس بک اکاؤنٹ بنا رکھا تھا تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں میرا کیونکہ اس پر اکاؤنٹ جو ہے بنا ہوا تھا اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی اس آئی ڈی کا نیم دینا جس آئی ڈی سے آپ نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا ہوا تھا دونوں چیزیں یہاں پر میں نے دے دیئے ہیں تو اس کے بعد بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے یہاں پر آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہے یاد رکھئے اگر آپ نے اپنی فیس بک ای ڈی کسی اور نام سے بنائی ہوئی ہے تو آپ نے فوٹو شاپ یا کسی کمپیٹر شاپ سے اسی نام کی آئی ڈی کارڈ جو ہے بنوا لینا ہے اور اس کا فوٹو آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور آپ نے اگر اپنی ریل آئی ڈی کارڈ کا فوٹو اگر آپ نے سینڈ کر دیا تو آپ کا اکاؤنٹ ریکوور نہیں ہوگا اس لئے آپ نے اپنا جیلیسہ آئی ڈی کارڈ بنوا لینا ہے اس کی آپ تصویر سینڈ کریں جس نام سے بھی آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میری آئی ڈی ریل نام سے ہے تو میرے پاس یہاں پر میرے نائی سی کی کوپی موجود ہے اسے میں یہاں پر اپلوڈ کر لیتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے سمپل ویسے آپ نے ساری چیزیں فل کر لینے ہیں اور فل کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر سائیڈ سے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر آپشن ملتا ہے سینڈ کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو سینڈ پر کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پر میسج آ جائے گا کہ آپ کی ریکویسٹ ہمیں محصول ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ہم بتا دیں کہ اگر آپ نے کوئی سیریس والیشن نہیں کی یا جو ٹائم آپ کو فیس بک دیتا ہے کہ اتنے ٹائم ہیں آپ ہمیں ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ اوپر نہیں گئے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ ہو جائے گا آج کی ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے